اسلام علیکم مجاہد فرساد آج کا پیغام استاد اگر تمہارے پاس چھاسی ہزار چار سو روپے ہوں اور کوئی ڈاکو ان میں سے دس روپے چھین کر بھاگ جائے تو تم کیا کروگے؟ کیا تم اس کے پیچھے بھاگ کر اپنی لوٹی ہوئی دس روپے کی رقم واپس حاصل کرنے کی کوشش کروگے؟ یا پھر اپنے باقی بچنے والے چھاسی ہزار تین سو نوے روپے حفاظت سے لے کر اپنے راستے پر چلتے رہو گے؟ طلبہ نے کہا ہم دس روپے کی حقیب رقم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے باقی کے پیسوں کو حفاظت سے لے کر اپنے راستے پر چلتے رہیں گے؟ استاد نے کہا تمہارا بیان اور مشاہدہ درست نہیں میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ ان دس روپے کو واپس لینے کے چکر میں ڈاکو کا پیچھا کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر اپنے باقی کے بچے ہوئے چھاسی ہزار تین سو نوے روپے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں طلبہ نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے تو استاد نے کہا دراصل چھاسی ہزار چار سو ہمارے ایک دن کے سیکنڈز ہیں ہم دس سیکنڈ کے جھگڑے کو لے کر اپنا پورا دن برباد کر لیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس ٹینشن کو نظر انداز کریں معاف کرنا سیکھیں لیکچر کا آغاز کرتے ہیں جنرل نالج سے مسارف زکاة کا ذکر کس صورت میں ہے؟ صورت توبہ میں آیت الکرسی کس صورت کا حیصہ ہے؟ صورت البکرہ کا ہارٹ اٹیک کس اردو شائر کی نظم ہے؟ فیض احمد فیض کی کمپیوٹر کی زبان میں ریم سے کیا مراد ہے؟ رینڈم ایکسیس میموری مشہور مصور پبلو پیکاسو کا تعلق کہاں سے تھا؟ سپین سے استمبول کا پرانا نام کیا تھا؟ قسطنطنیا گولڈن ٹیمپل کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ سکھ مت سے گولڈن ٹیمپل کہاں واقع ہے؟ امرت سر میں کرونا ایک وائرس ہے پولیو کیا ہے؟ پولیو بھی ایک وائرس ہے اکبر کے دینِ الٰہی کی مخالفت سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ شیخ احمد سرہندی مجدد الفثانی نے آپ بیتی کی کتنی قسمیں ہیں؟ نام بھی بتائیں آپ بیتی کی بڑی دو قسمیں ہیں مکمل آپ بیتی اور نامکمل آپ بیتی ناقابل فراموش کس کی آپ بیتی ہے؟ دیوان سنگھ مفتون کی عدب کے بجائے کس کے موضوعات وقتی اور ہنگامی ہوتے ہیں؟ صحافت کے موضوعات مولوی نجم الغنی رامپوری کے نزدیک چاہ زمزم کا کمہ کس کی مثال ہے؟ یہ ابتضال کی مثال ہے اس میں چاہ بھی آگیا اور کمہ بھی جن دونوں کا مطلب ایک ہے لہذا لفظ کی تقرار ہو گئی عبدیشتے روح میں کون سا کلمہ پہلی بار استعمال ہوا؟ رومانٹک کا لفظ پہلی بار عبدیشتے روح میں استعمال ہوا تھا غالب کے دو مقاطیب کے مجموعے کن انوانات سے شائع ہوئے؟ اودے ہندی اور اردوے مولا آخرے شب کے ہمسفر کب شائع ہوا؟ یہ ناول انیس سو اناسی عیسوی میں شائع ہوا بیسیں صدی کے عدبی عدوار کتنے ہیں؟ تین عدوار ہیں غزل کی نشات ثانیہ کا امام کون ہے؟ سید فضل الحسن حسرت محانی فیض ایک جائزہ کہ مصنف کون ہیں؟ اشفاق حسین پنجاب میں اردو کس نویت کی کتاب ہے؟ تعارف کرائیے یہ انٹرو کا امسوال ہے حافظ محمود شیرانی نے پنجاب میں اردو انیس سو اٹھائیس عیسوی میں لکھی اس کتاب کا انتصاب سرشیخ عبدالقادر کے نام ہے اس کتاب میں کل ایک سو بارہ مضامین ہیں پنجاب میں اردو ایک خالص اور موضواتی تحقیقی کتاب ہے جس کو تاریخی حوالوں سے حافظ محمود شیرانی نے اردو زبان کا پنجاب کے علاقے میں کھوج لگانے کی غرض سے تصنیف کیا ہے تحلیل نفسی وہ طریقہ کار ہے جو کسی فرد کے ڈیش سے اگاہی کے لئے استعمال ہوتا ہے تحلیل نفسی وہ طریقہ کار ہے جو کسی فرد کے لا شعوری رجانات سے اگاہی کے لئے استعمال ہوتا ہے دبیرِ عجم کے مصنف کون ہیں اسگر علی روحی تخلص کن شعراء کی اختراح ہے شعراء ایران کی عرب شعراء تخلص کے بجائے لکب یا کنیت سے شہرت پاتے تھے افلاتون سے ایلیٹ تک کہ مصنف کون ہیں عابد صدیق ارستو سے ایلیٹ تک کس کی کتاب ہے ڈاکٹر جمیل جالبی کی میر کو سمجھنے کے لئے کہ مصنف کون ہیں فرمان فتح پوری انتخابِ احتشام حسین کس کی کتاب ہے محمد اکیل کی مقدمہ شعر و شاعری پر کس اخبار نے شدید رد عمل ظاہر کیا تھا عوض پنچ نے شاعر میں کیا چیز لازم و ملزوم ہوتی ہے تنقیدی شعور اور شعری ذوق اردو اور پنجابی کے تین مشترک قوائد بتائیے یہ بھی انٹلور میں پوچھ لیا جاتا ہے دونوں زبانوں میں مصدر کا قائدہ ایک ہے تذکیر و تانیس کے قوائد بھی دونوں زبانوں میں ایک سے ہیں اور دونوں زبانوں میں جمع کا طریقہ بھی مشترک ہے موسیقی موسیقی